ان پر دعویٰ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ آرڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہیے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بیزتی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پر نہیں یہ عامل ٹوگر پر نہیں یہ شیخ وقاس پر نہیں یہ سابزادہ حامد رضا پر نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پر ہے کہیں کہ آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس امران خان پر لگنا چاہیے میں نے کراستہ کی ہے علی محمد خان کو کراستہ کی ہے آپ چیمپئن مت بنیں میں آرٹیکل سکس لگایا یہ اس کا بینہ میں شامل تھا جس میں جس نے میرے اوپر آرٹیکل سکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووڈ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پر آرٹیکل سکس نے نہ لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ بازی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ بازی کر رہا ہے سوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے اپنے کاؤز کے لیے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہے چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریعتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیراعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریعتی اختلاف ہے لیکن بطور ایک کلیگ البطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے آپ کو یہ بات کرنی چاہیی تھی کہ میرے سابق وزیراعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی آمر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں لیاقت علی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی پر لٹکتی ہوئی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بھٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پر چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاف پوش کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پر حمل ہے یہ پاکستان پر حمل ہے یہ پاکستان کے آئین پر حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے امران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پر کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہیے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بے ذاتی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ امران خان پہ نہیں یہ آمل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ سابزادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بیٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے اور ساتھ میں حمود بھائی اچھک زی صاحب بھی علماء کرام قرنمان مولانا صاحب صاحب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کیا چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جنے دیکھی ڈیت سیل دیکھے اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں سوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کیلئے اپنے کاؤس کیلئے یہ میری بات سنیں آپ پیچھلی ساری آپ اٹھیں آپ کہیں کہ آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس عمران خان پہ لگنا چاہیے تشریف رکھی میں نے کراسٹا کی ہے علی محمد خان کو کراسٹا کی ہے آپ چیمپئین مد بنیں آپ جمہوریت کے چیمپئین مد بنیں ہم نے بالکل آپ آپ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو ہم جانتے ہیں اٹھا کے آپ نے آپ کو اٹھا دے رہے ہیں یا نہیں اٹھا دے رہے ہیں سپیکر صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ روکے کیا یہ مسئلہ ہے کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص یہ تو بات ہی گا تکار رہے ہیں آپ بات کیجئے آپ نبید کمر جو بات کیا میں اپنی بات کر رہا ہوں نبید کمر آپ نے اپنی سوچ کی بات کرتا ہے رانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں جی سپیکر صاحب میں کہتا ہوں کہ اگر جتنا جمہوریت کو جتنا جمہوریت کو نقصان ان لوگوں نے پچایا ہے جتنا پاکستان کو ان لوگوں نے پچایا نقصان آج پاکستان جی سالت میں ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج جو ان کی پامالی کی گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج ادارے کمزور ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے آج غریب غریب کو دو وقت کی روٹی نہیں مر رہی تو ان کی وجہ سے نہیں مر رہی آج 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 ہم اپنا ہاتھ جوڑ کے آئیے ام ایف کے پاس کھڑے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ تو لوگ یہاں پہ یہ کیا بات کرتے ہیں میرے موں میں ایسا لفظ نہ آئے کہ یہ تو جمہوریہ 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 کی بات کرتے ہیں ایک فاشس کا ساتھ دیتے ہوئے جمہوریہ کا نام دیتے ہوئے شرمانی چاہیے جب پارلیمنٹ پہ آپ 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 نے وہاں پہ عدلیہ پہ آپ نے حملہ کیا آپ نے سیول نافرمانی کی آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا آپ کیا بات کرتے ہیں آپ ایسرا کی باتیں کریں گے ایسرا چیک چیک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا چیک ہو پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا علی محمد خان جتنی مردی ڈرامے کر لیں جتنا مردی ڈرامے یہ سب سے بڑے ڈراما باز ہے علی محمد خان نے جتنے ڈرامے پہلے کلمے سے بات کی شروع کرتے ہیں اور بھئی مانی پہ روک کوئی نہیں بیچ میں بولا تھا یہ کیوں فکرہ استعمال کر رہے ہو تشریف آپ پلیز یہاں نہیں آ سکتے یہ در کدھر آئے ہیں آ یار یہ ڈرامے مت کرو علی صاحب بس کریں علی صاحب بس کریں نہیں پلیز علی صاحب آپ جب بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بات کر رہا تھا جناب اسکرن نہیں آپ جی آپ بات کیجئے میرے پہ انہوں نے آرٹیکل سیکس لگایا یہ اس کا پینہ میں شامل تھا جس میں جس نے میرے اوپر آرٹیکل سیکس لگایا اس نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہوا ہے یہ کس طرح بات کرتے ہیں میرے پہ آرٹیکل سیکس انہوں لگایا آپ بھی گواہ ہیں یہ ایوان بھی گواہ ہیں یہ رنگ باغی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا یہ رنگ باغی کر رہا ہے یہ ایڈریس تا چیئر علی صاحب تشریف رکھیں علی صاحب تشریف رکھیں جب آپ جب آپ بات کر رہے تھے کوئی نہیں بولا تھا آپ نے سخت باتیں کی تھی اب بات سنیں پیز تشریف رکھیں تشریف تشریف رکھیں یہ درون شریف پڑھ کے جھوڑ بولتا ہے پھر اس کے بعد پھر تشریف پڑھتا ہے آپ تشریف رکھیں جی خواہ صاحب صاحب یہ ضرور شریف پڑھ کے جھوڑ بولتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے ضرور شریف پڑھتا ہے جی دیکھیں جناب سفیکر یہ میں نے ان کی میں نے ان کی دھوم پہ پیر رکھا ہے تو یہ آپ چیخ رہے ہیں میں نے ان کو ساری باتیں وہ کہیں ہیں جو انہوں نے کری ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں یہ کس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا جی